آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی تیسٹی اینڈ ڈیلیسیس سنیکس کی ریسپی بچے سے بہت ہی زیادہ پسند کرنے والے ہیں اور بہت ہی ازلی بن جاتا ہے دیکھنے میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرینٹ ہے تو یہاں پر میں نے لیفٹوبر روٹی لی ہوئی ہے لگ بگ چار روٹیاں لی ہے آپ چاہے تو فریش روٹی سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں ریسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کی سٹیفنگ تیار کرنی ہوگی تو چلیے سٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کڑھائی میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمچ کے قریب رائی اور اس میں اب جائے گا آدھی چھوٹی چمچ کے قریب زیرہ رائی اور زیرے کو اچھے سے کریکل ہونے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک حریمش جس کو ہم نے فائن چاپ کر لیا تھا اور اس میں ایڈ کریں گے ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا جس کو ہم نے فائن چاپ کر لیا تھا اور اس میں جائے گی دو سے تین لیسن کے جوے جس کو ہم نے فائنلی چاپ کر لیا تھا ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے کریکل ہونے دینا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا کریکل ہونے دینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو ہم نے فائن چوب کر لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں یہاں پر زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا بھوننا ہے پیاز ہماری یہاں پر ٹرانسلوشن ہونے لگی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ ویجی ٹیویلز تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے گاجر تو یہاں پر ہم نے گاجر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ہم نے ایک کپ کے قریب گاجر اس میں ڈال دی ہے اور اس میں جائے گی آدھا کپ کے قریب شملہ مرچ شملہ مرچ کو بھی ہم نے زیادہ فائن چوب نہیں کیا ہے بس موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے قریب پتہ گو بھی پتہ گو بھی کو ہم نے یہاں پر موٹا موٹا کٹ کرا ہے زیادہ فائن کٹ نہیں کرنا ہے ورنہ جو ویجی ٹیویلز سے نا اس کے بھرتا بن جائے گا آپ کے پاس جو بھی ویجی ٹیویلز ایبی لیول ہیں آپ وہ ویجی ٹیویلز اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہمیں زیادہ کک نہیں کرنا ہے بس ہلکا سہی کک کرنا ہے تو یہاں پر اس میں ہم ڈالیں گے نمک یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاف ٹیویڈ سپون کے قریب نمک نمک کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیویڈ سپون کے قریب حلدی پاودر حلدی پاوڈر اور نمک کو ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے چلائیں گے گیس کی فلم کو ہم نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر ہم نے اچھے سے اس کو چلانا ہے اس کو چلاتے ہوئے ہمیں دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم نے کور کر دینا ہے سبزیوں کو گلانا نہیں ہے صرف ایک منٹ کے لیے کور کر کے ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ ہلکی سی گل بھی جائیں اور سبزیاں کرنچی کرنچی سی لگے تو یہاں پر سبزیاں ہلکی سی گل چکی ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے گیس کی فلم کو ہم نے لوٹو میڈیم کر رکھا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے آلو جن کو ہم نے عبال کر ان کا چھلکہ اتار کر ہاتھوں سے ان کو ہلکا سا میش کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے سبزیوں میں مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ مسائلے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ مسائلے کم ایڈ کیجئے گا اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ کے قریب لال مرچ پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ کے قریب آم چور پاوڈر اور ساتھی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھی چھوٹی چمچ کے قریب کالی مرچ پاودر اور اس میں اب جائے گا آدھی چھوٹی چمچ کے قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو اپنے پہلے بھی ایٹ کیا تھا اور تھوڑا ہم بعد میں ایٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کر لیجئے اور یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر ہری مرچ اور لال مرچ کو اسکپ کر دیجئے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا تو یہاں پر ہم نے لیا ہے فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پر جو ہماری فیلنگ ہے وہ اگدم ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار ہماری فیلنگ بن کر تیار ہوئی ہے گیس کی فلیم کو ہم کر دیں گے بند اور اس کو ہم نے ایک سائیڈ میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پر ہماری فیلنگ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے اس کو رکھتے ہیں ہم ایک سائیڈ میں اور چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف تو یہاں پر میں نے جو لیفٹ اوبر روٹی لی ہوئی تھی اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے لیکن کٹ کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اس لری بنانی ہے اس لری بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک باول اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمچ کے قریب میدہ اور اس میں اب جائے گا تھوڑا سا پانی تو یہاں پر ہم اس کا ایک گھول بنا کر تیار کریں گے اور جو ہمیں گھول بنانا ہے وہ نہ زیادہ گاڑا اور نہ زیادہ پتلا جس کو ہم روٹی کو چپکانے میں یوز کریں گے جس کو اس لری بولتے ہیں تو یہاں پر میں نے میدہ کی اس لری بنا کر تیار کر لی ہے اور اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ پتلی ہے اور نہ زیادہ گاڑی ہے تو چلتے ہیں اب روٹیوں کی طرف تو یہاں پر میں نے روٹی لے لی ہے اور روٹی کو ہمیں یہاں پر کٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم روٹی کو ہاف اف کٹ کر لیں گے روٹی کو ہم نے ہاف اف کٹ کر لیا ہے اور روٹی کو ہم فولڈ کریں گے تو یہاں پر جو لیئر دکھ رہی ہے اس کو ہم نے چپکانا ہے یہاں پر ہم نے جو اس لری بنائی ہے اس کو ہم نے روٹی کی لیئر میں لگانا ہے اور چپکا دینا ہے یہاں پر جو اس لری ہے وہ گوند کا کام کرے گی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے لگا کر ہل کے ہاتھوں سے پریس کر دیں گے یہاں پر جو باسی روٹی ہوتی ہے اس میں کافی لیئرز ہوتے ہیں اور فٹی فٹی سی رہتی ہے اور یہ اس لری گوند کا کام کرے گی روٹی کو اچھے سے چپکا دے گی اور اس کو کچھ اس طرح سے ہم نے فولڈ کر دینا ہے یہ بنانا بہت ہی ایزلی ہے اور دکھنے میں بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے کون بنا کر تیار کر لینے ہیں تو یہاں پر ہم نے سارے کون اسی طرح سے بنا کر تیار کی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی ایزلی بن کر تیار ہو جاتے ہیں بلکل فول کی طرح لگ رہے ہیں تو چلی اب ہم ان کو فل کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم اسٹیفنگ فل کر لیں گے اچھے سے اچھی امانٹ میں اس کو فل کر دیں اسپون کی بیک سائٹ سے اس کو تھوڑا سا پلیس کرتے ہوئے فل کر دیں گے تو یہاں پر جو روٹی فلاور کون ہے ہم اسی طرح سے بھر دیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں دیکھنے میں جتنے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ہی زیادہ ڈیلیسز بنتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سارے کون ریڈی ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ڈیلیسز لگنے والے ہیں تو یہاں پر میں نے چار لیفٹوبر روٹی لی ہوئی تھی اور اس کو ہم نے دو پارٹ میں گیوائید کیا تھا تو ٹوٹل ہمارے یہاں پر آٹھ کون بن کر تیار ہوئے ہیں اور یہاں پر جو اس لری تھی اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی اور ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے تو اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے فرائی کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا ماؤت جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کا پارٹ ہے ہمیں اس کو کور کرنا ہوگا اگر آپ کور نہیں کریں گے فرائی کریں گے تو کیا ہوگا جو فیلنگ ہے نا وہ پوری کی پوری تیل میں آ جائے گی اس کے ماؤت کو ہم نے اس لری میں ڈپ کر دیا ہے اور یہ پوری طرح سے کور ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے گیس پر کڑھائی میں آئل گرم کر لیا ہے گیس کی فلم کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو کور کر لیا تھا اور اس کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر ہم نے سارے کون کو اس لری میں اچھے سے ڈپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور گیس کی فلم کو ہم نے لو رکھنا ہے اگر ہم اس کو ڈپ نہیں کرتے تو سارے اس کی جو فیلنگ ہے وہ تیل میں بکھر جاتی تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو اُلٹتے پلٹتے ہوئے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر روٹی کون ہمارے اچھی سے فرائی ہو چکے یہاں پر ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر اچھی سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اگدم کرکرے سے فرائی ہو تو اس کا بھی کلر براؤن آ چکا ہے تو اس کو بھی ہم نے بہا نکال لینا ہے اور یہ بہت ہی کرکرے اور اگدم مست بن کر تیار ہوتے ہیں جو بھی کھائے گا نا کھاتا رہ جائے گا تو یہاں پر ہم نے سارے کون اسی طرح سے فرائی کر لیے ہیں آپ اس کو ایسے بھی انجوائی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا ڈیکورائٹ کریں گے اور یہ بہت ہی زیادہ کرنچی اور کرکرے بن کر تیار ہوئے ہیں تو چلیے ہم اس کو ڈیکورائٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ٹومیٹو کیچپ لیا ہے اور جو ہمارے گھر میں نمکین ہوتی ہے وہ ہم نے لی ہے اور یہاں پر ہم نے گرین چٹنی لی ہے ایک کون کو ہم اٹھائیں گے اور ٹومیٹو کیچپ میں اچھی سے ڈپ کریں گے تو یہاں پر آپ کوئی بھی نمکین لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے نمکین میں اچھے سے اس کو ڈپ کر لینا ہے تاکہ جو نمکین ہے وہ اس پر اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ پریٹی لگ رہے ہیں کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیشٹی ہوں گے اور بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ اس کو ضرور سے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اور ٹرائی کریے تو پلیز اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا آپ چاہے تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کی تھوڑی اور ڈیکوریٹ کریں گے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑی سی گرین چٹنی تو لیجئے ہمارے فلاور کان بن کر تیار ہو چکے ہیں اور وہ بھی ہم نے لیفٹ اوور روٹی سے بنائے ہیں بہت زیادہ ڈیلیسیز لگتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور بچے تو اس کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں تو جائیے بینہ دیری کے ہوئے جھٹ سے بنائیے اور سبی سے تعریف پائیے اور ایسی ہی نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ